پائی آر کی کوپی دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے کل یہ کمپلینٹ انہوں نے دلی پولیس کو دی دلی پولیس کے دو سینئر افسر ان کے گھر پر ان سے بات کرنے کے لئے گئے تھے پچار پانچ گھنٹے وہ وہاں پر بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ افیشل کمپلینٹ دی تین دن تک سواتی مالیوال خاموچ رہی آمادی پارٹی بھی ان کو مناتی رہی کہ اس ماملے کو اور وہ نہ بڑھائیں اسی لئے پارٹی کو شاید اتنا با کر کے بتانا پڑا تھا کہ ہاں ویباف کمار نے بتتمیزی کی تھی لیکن کیا کیا تھا یہ سواتی مالیوال نے کل پولیس کو اپنی ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ پہ بتا دیا اور وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اور یہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ایک دیش کی سانسد کے ساتھ مہیلہ سانسد کے ساتھ ایسا برطا آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے میں کوئی اتنی شوکتی میں نہیں بول رہا ہوں میرا کوئی شبد آپ اس کو اتریک میں مت مانیے گا رانگٹے کھڑے کر دینے والا ہے آشرے سے بھر دینے والا ہے اور آپ سوچیں گے کہ ایک مکہ منتری کے گھر کے اندر سانسد کے ساتھ یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے فیلال جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ڈلی کے تیس ہزاری کورٹ میں لے جائے جا رہا ہے سواتی مالیوال کو کیونکہ ان کا ایک اوفیشل بیان مینسٹریٹ کے سامنے 164 کا جو بیان ہوتا ہے جس پہ وہ مینسٹریٹ کے سامنے ساری باتیں کہتے ہیں پھر وہ آن ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر یہ سبوت کے طور پر آگے رکھا جا سکتا ہے اور اس کی بڑی بڑا مہت وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو لے جائے جا رہا ہے اب میں یہ جو بیان ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں یہ پورا بیان جو ہے میرے پاس فون پر بھی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری سرکاری لینگویج بھی ہوتی ہے اور انگریزی میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کا پورا ترجمہ میرے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہمارے مہمان بھی ہمارے بیوئرز بھی بہت گوھر سے آپ سنیے گا ذرا کیونکہ جو آپ سنیں گے اب آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا کہ اروند کیجریوال کے گھر میں انہی کی سانسط کے ساتھ یہ کچھ کیسے ہوا تھوڑا لمبا ہے لیکن ایک ایک شبد آپ سنیے گا ذرا جب اروند کیجوال گھر میں ہے اروند کیجریوال اس سبق گھر کے اندر تھے سنیں اب ذرا تیرہ مئی دو ہزار چوبیس کو صبح لگ بگ نو بجے میں چھے فلیک سٹاف روڈ سیویل لائنز ڈلی کے مکہ منتری شیئر اروند کیجریوال سے ملنے کے لیے گئی میں کیمپ کاریالر کے اندر گئی اور مکہ منتری کے پی ایس ویبھف کمار کو فون کیا لیکن میں اندر نہیں جا سکی پھر میں نے اس کے موبائل امبر پر ووٹس ایپ کے مادہم سے ایک سندیج بھیجا حالانکہ کوئی پرتکریہ نہیں آئی اس کے بعد میں پچھلے ورشنگ سے ہمیشہ کی طرح مکہ دوار سے ہوتے ہوئے آوازی ایک شیطر کے اندر گئی آروپی ویبھف کمار وہاں موجود نہیں تھے میں نے آواز شیطر میں پرویش کیا اور وہاں موجود کرمچاریوں کو یہاں مکہ منتری سے ملنے کے لیے سوچت کیا میں پڑھ رہا ہوں ایف آئی آر مجھے بتایا گیا کہ وہ گھر میں موجود ہیں اور مجھے ڈرائنگ روم میں جانے کو کہا گیا سواتی مالی وال کہہ رہی ہیں مجھے بتایا گیا کہ ارون کیجری وال گھر میں موجود ہیں مجھے ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے کہا گیا میں ڈرائنگ روم میں جا کر سوفے پر بیٹھ گئی ملنے کا انتظار کر رہی تھی ایک سٹاف نے آ کر مجھے بتایا کہ سی ایم مجھ سے ملنے آ رہے ہیں دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل تک یہ کہانی چل رہی تھی کہ مکہ منتری نے ملنے سے انکار کر دیا سواتی مالیوال کہہ رہی ہیں مجھے سی ایم ہاؤس کے ایک سٹاف نے آ کر کہ کہا کہ سی ایم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اتنی بات ہوئی اس کے بعد سی ایم کے پی ایس ویبف کمار کمرے میں گھوسائے اس نے کسی اکساوے کے بینا پہلے سکریننگ کرنی شروع کر دی اور یہاں تک کہ مجھے گالیاں دینا بھی شروع کر دیا میں اچانک تب درہ گئی اور میں نے پرتکریہ ویقت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے اس طرح بات بند کریں سی ایم کو فون کریں وہ پارٹ سکھاتے ہوئے یہ شبت کہتے کہتے میری اور آ کر کھڑا ہو گیا میری طرف سے بینا کسی اکساوے کے اس نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دی چلاتے ہوئے اس نے مجھے کم سے کم سات آٹھ بار تھپڑ مارے سواتی مالیوال دیش کی سانسد ہے وہ کہہ رہی ہے ویبف کمار ارون کیجریوال کے پی ایس نے مجھے سات آٹھ بار تھپڑ مارے میں بلکل سٹپ تھی بار بار مدد کے لیے چلا رہی تھی بچاک کے لیے میں نے اسے اپنے پیروں سے دور دھکیل دیا تب ہی وہ مجھ پر جھپٹا بے رہمی سے گھسیٹتے ہوئے میری شرٹ اوپر کھینچ دی میری شرٹ کے بٹن کھل گئے اور شرٹ اوڑ کر اوپر آگیری یا میرے سر سے ٹکراتے ہوئے سنٹر ٹیبل پر جا گری کیا کہوں میں اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے میری شرٹ کھل کر باہر آگئی گر گئی ٹیبل پر گر گئی میں لگاتار مدد کے لیے چلا رہی تھی اس کے بعد بھی ویبف کمار نہیں مانا اس نے اپنے پیروں سے میری چھاتی میرے پیٹ اور یونیک شیطر میں لات مار کر مجھ پر حملہ کیا لاتوں سے مارا چھاتی پیٹ اور یونیک شیطر میں مارا مجھے رکنا تھا میری شرٹ سامنے تھی اوپر آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ نفرت کرتا رہا اس آگے دیکھیں کیا لکھ رہی ہیں یہ مجھے پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سا جھجک بھی ہو رہی ہے لیکن یہ تو اب کانونی ریکارڈ ہے اور پتا چلنا چاہیے میں اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے ماسک دھرم ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ درد ہوتا ہے میرے ساتھ مت کرو یہ سب میں بار بار جانے کے لئے کہتی رہی کیونکہ میں درد میں ہوں سو بار میں نے کہا حالانکہ اس نے بار بار پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کیا میں کسی طرح مکت ہو جاؤں میں نے کوشش کی اور میں ڈروائنگ روم کے سوفے پر بیٹھ گئی حملے کے دوران میرا چشمہ وغیرہ گر گیا تھا میں نے زمین پر اس کو اکھٹا کیا میں بھیانک صدمے میں تھی مجھے گہرا صدمہ لگا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک سو بارہ نمبر پر کال کر کے اس کی سوچنا دی ویباب نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ ایسا مت کرو تو ہمارا کچھ نہیں لے گئی ایسے جگہ پر کوئی بھی تمہیں نہیں جانتا پھر جب اسے احساس ہوا کہ ایک سو بارہ نمبر پر میں کال کر رہی ہوں تو وہ کمرے سے چلا گیا ویباب سی ایم کیم کاریلے کے مکہ دوار پر کام کرنے والے کرمیوں کو واپس لے کر کے آیا ویباب کے کہنے پر انہوں نے آ کر پوچھا میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بے رہمی سے پیٹا گیا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری حالت ٹھیک ہے اور پی سی ایر پولیس آنے تک انتظار کرو حالانکہ انہوں نے مجھے پریسر سے جانے کے لیے کہا مجھے سی ایم آواز کے باہر لے جایا گیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے باہر فرش پر بیٹھ گئی کیونکہ میں بہت درد میں تھی ایسی حالت میں بھی سی ایم ہاؤس کے سٹاف نے ان سے بجایا یہ کہ کیجریوال جی کو بتایا جاتا کہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ ان سے کہا گیا کہ آپ باہر چلی جائیے اور وہ باہر جا کر زمین پر بیٹھ گئی پی سی ایر پولیس آئی لیکن میں پوری طریقے سے چکت ہو گئی تھی اور وہ سیویل نائنز میں میرے پیچھلے آواز کی اور جانے لگا میں رو رو کر کسی طرح اپنے پہلے والے آواز تک پہنچ رہی تھی میں کچھ دیر کے لیے وہیں زمین پر بیٹھ گئی سی ایم ہاؤس سے میرے ساتھ آئی کچھ لوگوں نے آٹو بلایا اور اس میں بیٹھ گئے اور اپنے گھر کی اور جانے لگے کیونکہ میں بھائیانک درد میں تھی ستب دور چکنا چور ہو گئی اسی طرح میں نے آٹو سے کہنے کی طاقت جٹائی پی ایس سیویل آئنز معاملے میں رپورٹ دیں گے یہ میں نے تیہ کیا میں وہاں پہنچی اور بیٹھ کر رو رہی تھی گھٹنا کے بارے میں ایسے چو کو بتایا گمبیر ایٹھن ہو رہی تھی بہت زیادہ آگھات ہوا تھا درد ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی 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 درد میں ایسے چو کی کمرے میں تھی میرے موبائل پر میڈیا کے لوگ کال کر رہے تھے یہ تو تصدیق ہمارے رپورٹر نے کی کہ انہوں نے بھی تین چار بار پون کیا تھا گھٹنا کا راجنیتک کرن ہونے کے کارن میں پولیس ٹیشن سے چلی گئی جب اس پر بیانبازی ہونے لگی اور اس کے بعد انہوں نے لکھے شکایت کی کہا حملے کے کارن میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا میرے ہاتھ پیر بری طرح درد کر رہے تھے گھٹنا بارہ بج کر سیتیس منٹ کی ہے یہ میرے زیون کا سب سے کٹھن سمیہ ہے درد آگھات اور اتپیڑن نے دماغ کو سن کر دیا ہے حملے کے بعد سے میرے سر اور گردن میں لگاتار درد ہو رہا ہے باہوں میں درد ہے پیٹ میں درد ہے چلنے میں دکت ہے میری ستی بتر ہو رہی ہے مہیلاؤں کے مددوں کے لیے جیمن بھر کام کرنے اور لاکھوں مہیلاؤں کو نیائے دلانے میں مدد کرنے کے بعد مجھے ایک ایسے وقتی دوارہ بیرہیمی سے پیٹا گیا جسے میں لمبے سمیہ سے جانتی ہوں میں اس گھٹنا سے بہت پریشان ہوں کہ کوئی اس طرح کا گنڈا گردی کا بہبار دکھا سکتا ہے میں پوری طرح ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی ہوں خود کو اکھٹا کرنے کے لیے کوئی اکھٹا کرنے اور لکھٹ شکایت کے مادھیم سے ماملے کو ریپورٹ کرنے میں تین دن لگ گئے میرا آپ سے انورود ہے خریپیا اس ماملے میں کڑی سے کڑی کاروائی کریں میں استبد ہوں کسی ام آواز پر میرے اوپر بینا کسی اکساوے کے یہ کرور حملہ کیا گیا پیورٹ سے دیش کی ایک راجہ سبھا سانسد کا پولیس سٹیٹپنٹ ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ آج سے تین روز پہلے تیرا تاریخ کو مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر کے ڈروائنگ روم کے اندر ان کے ساتھ کس بیرہمی سے مارپیٹ کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ یون اتھپیڑن جیسا تھا میرے کپڑے پھٹ گئے مجھے سات آٹھ بار تھپڑ مارا گیا لاتوں سے مجھے چھاتی پر مارا گیا پیٹ پر مارا گیا سینسٹیف پارٹس پر مارا گیا اس کے بعد مجھے کہا گیا ہیں آزر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ بجائے اس کے کہ اس پوری گھٹنا کے بارے میں اندر موجود مکہ منتری اروند کیجریوال کو بتایا جاتا سواتی مالیوال نے یہ کہا اس کمپلینٹ کے اندر کہ جب میں وہاں پہنچی تو ایک سٹاف نے آ کر مجھے کہا سی ایم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ویباب کمار آتے ہیں اور یہ ساری واردات ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں سواتی مالیوال کا پکش ہے کوئی بھی محلہ اس قسم کی کوئی شکایت کرتی ہے تو وہ اس کو پرثم درستیہ سچ مانتے ہوئے اس پر کاروائی کی جاتی ہے اگر اس ورجن سے الگ کچھ کہنا ہے ویباب کمار کو یا سی ایم ہاؤس پر موجود لوگوں کو یا خود اروند کیجریوال کو تو ان کو کہنا چاہیے آ کر کے لیکن فیلحال ہمارے پاس واتی مالیوال کا یہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے پولیس کو سٹیٹمنٹ میں دیا ہے